اسلام علیکم ناظرین رمضان المبارک کے حوالے سے روزہ افطار سہر اور آپ کی تمام صحت کے حوالے سے وہ تمام ٹپس جو ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلامی پوائنٹ اف یو سے زیادہ بات کریں ہم اپنے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اب یہ بھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں اسلام کے جس پر اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں سمجھنے کیلئے بہت سا وقت چاہیے اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کہیں سے بھی اگر آپ نے کوئی بات سنی ہے تو پہلے کسی اچھی بڑی شخصیت سے اس کی تصدیق کروالیں یا اس کی تصدیق کرلیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی سوشل میڈیا سے یا کہیں سے بھی کوئی بات سننے کو یا دیکھنے کو ملتی ہے یا پڑھنے کو ملتی ہے تو ہم اس کو فوراں ایڈاپٹ کر لیتے ہیں بغیر کسی سے پوچھے جب آپ اپنی ذات کے حوالے سے اپنے معاملات کے حوالے سے برینڈ کانشیس ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی چیز اپنے استعمال میں رکھنی ہے تو پھر جب اسلام کی بات آتی ہے جب ہمارے مذہب میں ہم نے کس طرح چلنا ہے کس طرح ہمارا طریقہ عمل ہونا چاہیے اور ہمیں کس طرح نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی بھی چاہیے اور ہمیں مستند عالم دین سے پوچھنی بھی چاہیے اس لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سٹوڈیوز میں ایسے جو اسلامی سکولرز کو بلائیں کہ جو مستند طور پر آپ کو بتا سکیں سمجھا سکیں آج ہم بات کریں گے درود پاک پر درود پاک درود شریف اس کو پڑھنے کا کتنا سواب ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ اور اللہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں یعنی اللہ بھی اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور ہر انسان کو بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ جب تم کسی تکلیف میں ہو کہیں بھی ہو جمعت المبارک کا خاص دن ہو تو اپنے آپ کو درود پاک کے ساتھ اٹیچ کر لو یہ اپنی حیبٹ بنا لو آج ہم سیکھیں گے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے درود شریف کو ہمیں کب کن اوقات میں پڑھنا ہے کتنے عدب اور احترام سے پڑھنا ہے اس میں کون کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ درود شریف کے حوالے سے بہت سارے درود پاک ہیں بہت سارے درود پاک کی بہت اپنی اپنی جگہ پہ فضیلت اور اہمیت ہے تو ہم درود ابراہیمی سے لے کے تمام چھوٹے بڑے جتنے ہمارے پاس درود پاک موجود ہیں ان تمام پہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے اسی کے ساتھ آپ سے تعرف کروا دوں ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی موزز اور معروف اسلامک سکولر جن کو آپ سنتے آئے ہیں میرے پروگرام میں بھی دیکھتے آئے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کوہی نو ٹیلیویجن کے اس سکرین پر علامہ شکیل سانی صاحب اسلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ الحمدللہ ٹھیک آپ سنتے کیسے جی میں بس کرم اللہ کا بلکل ٹھیک ٹھا خیریہ سے آپ کی دعا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ تشریف لائے اور رمضان المبارک میں خاص طور پر کہ جہاں مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ جیسے علامہ حضرات جب ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں اور جب لوگ آپ کی بات سے فیضیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بھی بڑی بابرکت بات ہوتی ہے شکریہ آج کا موضوع بہت بلند ہے بہت نہائیت عدب والا موضوع ہے درود پاک کی فضیلت اور اہمیت میں چاہوں گی کہ آپ آغاز کریں اور ہمیں سمجھائیں اور بتائیں کہ درود پاک کو کس وقت پڑھنا چاہیے اور کس طرح پڑھنا چاہیے اور ہمارے لئے حکم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر نبیہ صاحبہ بہت ہی خوبصورت موضوع آج آپ نے منتخب کیا ہے اس پر میں آپ کو بارغبات پیش کرتا ہوں کیونکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کی جو اکاسی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ میں درود و سلام پڑھنے سے ہے یہ وہ عمل ہے جو خود رب کائنات فرشتوں کو سامنے بٹھا کے خود فرماتا ہے اللہ رب العزت ہر قسم کی عبادت سے پاک ہے نہ وہ نماز بڑھتا ہے نہ وہ روزہ رکھتا ہے نہ وہ حج کرتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے ساری کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اس نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمِلَائِكَ تَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا اللَّذِنَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اے ایمان والو اگر تم جاننا چاہتے ہو کو میں رب کیا کرتا ہوں میرا وقت کیسے گزرتا ہے تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ خبر یہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَاتَ اللَّهَ اور اس کے سارے فرشتے ہم مل کر محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بڑھتے ہیں اور پھر فرمایا اگر تم میرا قرب چاہتے ہو میری معرفت چاہتے ہو میری محبت چاہتے ہو تو تم کیا کرو سلو تو تم بھی میرے مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھا کرو سلام بھی پڑھا کرو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے ہر مومن کو کہ وہ عمل جو میں رب خود کرتا ہوں تو ایمان والے بھی وہ عمل کریں کریں اب دیکھیں یہ درود پاک حضور علیہ السلام کی بارگام جو درود پڑھنا یہ اتنا بڑا عزاز ہے اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا ان کو تخلیق کیا پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو عظمت دینا چاہی مقام دینا چاہا تقریم دینا چاہی اللہ نے فرمایا چلو فرشتو میں جب اپنی روح آدم میں پھونکو گا تم سارے سجدے میں گر جانا تو اللہ رب العزت خود اس عمل میں شامل نہیں ہوئے خود تکتے رہے دیکھتے رہے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یعنی جب تقریم آدم علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے فرمایا فرشتو تم چھہرو پہلے میں خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا تم بعد نے پڑھنا جو کہ میرے مصطفیٰ کا مقام اتنا بڑا ہے تقریم اور عزت اتنی ہے کہ میں خود پہلے درود پڑھوں گا اور تم سارے فرشتے بعد نے پڑھنا تو اللہ رب العزت خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اب اللہ کا درود کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کا درود کیسے ہے اب یہاں ایک مسئلہ بڑا جو بہت اہم مسئلہ سمجھنے والا ہے درسبہ وہ یہ ہے کہ درود پاک کا پڑھنا چاہیے آپ نے جو سوال کیا درود پاک کا پڑھنا چاہیے اکثر لوگوں نے اس کے اوقات کار جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں کہ درود پاک ہم فجر کی نماز کے بعد یا صبح جو ہے کی نماز کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے فجر ہے زہر ہے اثر کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑا ایک عمل کے طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا ایک مجرب عمل ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں ایک تو ٹائمنگ آگئی پھر دوسرا یہ ہے کہ کونسا درود پڑھے درود ابراہیمی پڑھے فنان کیوں پڑھے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نماز پڑھنی ہے تو نماز میں بھی تو درود پاک ہے اب یہ جو چھ سات چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے لے رہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ درود پاک چونکہ اللہ رب العزت نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے ہم دیکھیں جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں یہ ساری سنت مصطفیٰ ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی کو دیکھو میرے نبی نے فرمایا مجھے دیکھو جو میں کرتا ہوں تم بھی کرتے چلے جاؤ تمہاری نماز ادا ہوتی چلے جائے جی حاج کیسے کرنا ہے جیسے میرے مصطفیٰ نے کیا روزہ کیسے رکھنا ہے جیسے میرے مصطفیٰ چونکہ اللہ نہ روزہ رکھتا ہے نہ روزہ رکھ کے دکھاتا ہے یہ عبادات تو ہمارے لئے ہیں ہم انسانوں کے لئے ہیں جتنے بھی عبادات ہیں یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کی سنت شہری اب آپ ان دونوں میں دیکھ لیں کہ ایک عمل اللہ کا ہے ایک عمل اس کی مخلوق کا ہے اللہ خالق ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں تو دیکھیں ایک عمل خالق کرے گا تو خالق کا درجہ بھی بڑا ہے خالق کی سنت کا مقام بھی بڑا ہے خالق پہلے ہے مخلوق بعد میں اب آپ دونوں کے نکالیں جتنے بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا خدا کے سنت خدا بڑھا خدا کے سنت کا درجہ بھی بڑھا خدا پہلے اس کی سنت کا درجہ بھی پہلے تو دونوں کو ملا کے تو لوجک منطق میں جب انتیجہ نکالتے ہیں انتیجہ یہ نکلے گا درود مصطفیٰ پہلے ہے نماز بات میں درود پہلے ہے زکاة بات میں کیونکہ اللہ کا مجھے تو اللہ کا عمل اس کا درجہ بھی پہلے ہوگا اللہ پہلے اللہ بڑھا اس کی سنت کا درجہ بھی بڑھا تو درودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت پر حاوی ہے ہر دعا سے پہلے درود پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اب دیکھیں اب عبادت کا درود کا آپ نے موازنہ کر لیا ایک بات سمجھ آگئی کہ درودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت سے افضل ہے افضل ہے بے شک افضل کیونکہ وہ اللہ کی سنت چہرہ اب یہ ہوا کہ جب وہ عبادت سے افضل جو چہرہ اب اللہ رب العزت نے جو ہمیں عبادت دی ہے نماز اب اگر آپ نے نماز پڑھنی ہو تو نماز کے لیے دارت صاحبہ پہلے وضوح کرنا ہوگا نماز کا ٹائم ہونا ضروری ہے پھر آپ کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے بندے کا آقل بالغ ہونا ضروری ہے نماز کا عربی میں یاد ہونا ضروری ہے یہ ساری شرطیں پائی جائیں پھر نماز کے کہیت ہے قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے قادہ ہے جلسہ ہے اتحیات و بیٹھنا ہے پھر سلام وہ ساری کی ساری حیث ہوگی تو نماز بنے گی اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تمام عدب کا لحاظ کیا جائے گا تو آپ نماز ادا کریں گے جیسے جیسے نماز سکھائی آپ کو سارا کچھ کرنا پڑے گا نماز پھر اپنے وقت کے اندر ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی میں فجر کی نماز پڑھ لوں میں نے سونیا تو میں ابھی پڑھ کے آپ کو فجر تک انتظار کرنا پڑے گا نماز اللہ کے نبی کی جتنی بھی سنتے ہیں وہ مقید بالزمان بھی ہیں مقید بالمقام بھی ہیں یعنی نماز زمانے کے ساتھ خاص ہے روزہ ہے آپ کہیں کہ میں رات کو بارہ بجے کھانا کھا کے سو جاتی ہوں صبح میں چھے گھنٹے تک میں روزہ رکھ لیتی ہوں تو وہ آپ کو روزہ نہیں ہوگا آپ کہیں دیکھیں نا آٹھ گھنٹے بھوکا رہے ہیں تو میں رات کو بھوکا رہے لیتی ہوں روزہ کیا ہے صبح سہری سے لے کے گروہ بے آفتاب تک ٹھیک آپ نے آپ کو کھانے پینے سے شہواز سے جھوٹ سے دجل سے فریب سے روکنے کا نام روزہ ہے بالکل ٹھیک جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ روزہ وہ روزہ نہیں ہے جو نبی نے رکھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے خجور سے کھولتے تھے پانی تھے کبھی رکھتے تھے پانی سے کھولتے تھے نمک سے ہمارا جو روزہ ہے ہمارے روزے پر تو اتنی تیارات دکھیں لبات مات ہے آپ کے دسترخان اتنے بھرے ہوئے ہیں پھر آپ کی سہری افتاریوں میں اتنی اتنی نیمتیں پھر ان کی جو فضول خرچی اور اس کے بعد روزہ رکھ کر آپ بزار میں جائیں آپ کی شرم و حیاء والی آنکھ نہ ہو روزہ رکھا ہوا ہو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں گلوں میں دپٹے ڈالے ہوئے ہو اور پھر بزاروں میں جیسے جانور پھر رہے ہو پھر بزار میں اٹھنے والی آنکھیں دیکھ رہے ہو ان کا روزہ بھی آپ نے خراب کیا اپنا روزہ بھی خراب کیا تو روزہ تو نام تھا تقوی کا تہارت کا پاکیز کی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر تاکہ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے اب ڈال سبت دیکھیں اگر آپ نے تقوی نہیں لیا آپ نے روزہ رکھا سارا دن فلمیں دیکھیں آپ نے سارا دن فلمیں دیکھیں گندے گانے سن لیے آپ نے کہا جی میں تو روزہ بڑا مشکل ہے جی الحمدللہ چھے فلمیں دیکھایا ہوں تو روزہ بڑا مشکل ہے جی میں تو سارا دن ٹی وی باندی نہیں ہونے دیتا میں تو بس سارا دن تو آپ نے بھئی قرآن پڑھ لیتے آپ نماز پڑھتے تو روزہ تو یہ ہے پھر روزہ رکھ کر اگر آپ نے اپنی زبان کو جھوٹ سے نہیں رکھا پاک نہیں کیا تو پھر کیا فائدہ ہے ان سب چیزوں کا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں روزہ وہ ہے جو نبی نے رکھ کے دکھا ہے اور میرے نبی نے کیا روزہ رکھا حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا یوں سخاوت کرتے جیسے تھیز ہوا ہی چلتی ہوں سبحان اللہ پھر میرے آقا ہر رمضان میں دو بار قرآن کا دور فرماتے جبرائیل اللہ علیہ السلام سننے کے لئے آتے تو حضور علیہ السلام قرآن مجید پڑھتے پھر آقا تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیجو عبادات ہیں وہ بڑھ جاتی تو وہ روزہ جو حضور علیہ السلام نے رکھ کے دکھایا اب وہ نبی کی سنت نبی کی سنت کیا ہے صبح سہری سے لے کے گروہ بے آپ تب تک آپ نے آپ کو روکنا ہے کوئی بندہ اگر اس کے مطابق روزہ نہیں رکھتا تو اس کا وہ سنت فرض روزہ پورا نہیں ہوگا اچھا لامہ صاحب دیکھیں کس قدر خوبصورت بات ہے کہ ہم درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے یہاں بات کر رہے ہیں درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ اور بندہ ساتھ ساتھ کریں گے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ وہ عمل ہے جو میں بھی کروں گا میرے آقا پہ جب درود بھیجا جاتا ہے تو یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ جہاں سے بھی یہ نظرانہ عقیدت بھیجا جاتا ہے وہاں سے دل کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ جو یہ درود پاک کا نظرانہ بھیج رہے ہیں یہ ڈائریکٹ وہاں تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اور روایات پہ بھی آتا ہے کہ اور اگر آپ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے تو وہاں سے بھی ہمیں اس جیس کا احساس ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی دو آواز سرکار سنتے ہیں بے شک تو یہ جو ایک کیفیت ہے درود پاک پڑھنے والے شخص کی جو کہ نماز جمعہ کے بعد بھی اکثر لوگوں نے کہا کہ ایک ہزار دفعہ درود پاک جو ہے وہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈیلی ایک تسبیح جو ہے وہ درود پاک کی جو ہے وہ پڑھ لی جائے کیا گن کے درود پاک کو پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے یا پھر ہم جو ہے ایسے کسرت سے پڑھیں تو زیادہ بہترین ہے میں یہ آپ نے جو سوال کہ ایک صحابی یہ بات جو میری بھی چل رہی ہے اس کو یہی روکے پہلے اس کو میں مکمل کرتا ہوں ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائر کی یا رسول اللہ آقا میں آپ پر اپنی جو ٹائم میں نے تقسیم کیا ہوا ہے تو میں عبادات کے بعد اتنی دیر آپ پر درود پڑھتا ہوں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں آقا علیہ السلام فرمایا بہت اچھا ہے اگر اور بڑھا دو تمہارے لئے خیر ہوگی تو پھر آزرو ویرز کی آقا یا رسول اللہ اب آدھا ٹائم عبادت پہ لگاتا ہوں آدھا ٹائم آپ پر درود پڑھتا ہوں سرکار ابن جنہ خوش فرمایا بہت اچھا ہے اور بڑھا دو تو آپ کے لئے اور اچھا ہے تو پھر آزرو ویرز کی آقا یا رسول اللہ اب ایک حصہ عبادت کے لئے تین حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں میرے آقا خوش فرمایا اور بڑھا دو تمہارے لئے اور اچھا ہے پھر آزرو ویرز کی آقا ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہتا ہوں سرکار نے فرمایا اسی درود کے سر تو تمہاری بخشش ہو جائے اب یہ تو ہے درود پاک اب میں عدت کر رہا تھا نماز دیکھیں جتنی بھی عبادات میں نے آگیا یہ نبی کی سنت اب حضور اللہ علیہ السلام تو حج ہے اس کے لئے آپ کو کعبہ میں جانا پڑا کعزیر حجہ کے دن ہوگی ایک حج ایسا ہے جو یہاں بھی ہوتا ہے وہ ماں باپ کی زیارت کا حج ہے میرے آقا ہمار جو موڑے ماں باپ کی محبت کی نگاہ سے دیکھیں اسے حج مبرور کا سواب ملے گا یہ حج کرتا کوئی نہیں ہے کعبہ کے پھیرے لگانے کے چکر میں پڑے ہیں ماں گھر میں بیمار پڑی ہے باپ بیمار ہے اس کو دوائی لا کے نہیں دیتے ہیں تو یہ حج ضروری تھا حج تو یہاں کرنا تھا اب حج آپ نے کیا میرے نبی کی سنت روزہ میرے نبی کی سنت حج میرے نبی کی سنت اب یہ جتنی بھی سنتیں ہیں نبی کی کسی پہ وضو کی قید ہے کسی پہ قیام کی قید ہے کسی پہ بیٹھنے کی قید ہے کسی پہ رمضان کی قید ہے کسی پہ کعبہ جانے کی قید ہے اللہ نے فرمایا درود میری سنت ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کوئی قید نہیں تم کھڑیوں کے پڑھو پھر بھی قبول کروں گا بیٹھ پھر بھی قبول کروں گا وضو سے پڑھو پھر بھی قبول کروں گا تھوڑی دیر پڑھو پھر بھی قبول کروں گا چوبیس گھٹے پڑھو پھر بھی قبول کروں گا اور اگلا بڑا ایمان افروض نکتہ ہے اللہ نے کہا دی ٹھا دی نماز پڑھنی ہے تو عربی میں پڑھی جائے گی آپ اردو میں ارسان سکرہ میں جاپانی میں کسی اور زبان میں نہیں پڑھ سکتے اللہ نے فرمایا چونکہ درود میری سنت ہے میری کوئی حد کوئی کنارہ نہیں تم درود جس زبان میں پڑھو السلام علیکم یا رسول اللہ پھر بھی قبول کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو پھر بھی قبول کروں گا تم صادی کی زبان میں پڑھو پھر بھی قبول کروں گا تم اللہ وسلی اللہ محمد وعلا آل محمد درود ابراہیمی پڑھو پھر بھی قبول کروں گا تمہیں جو بھی درود یاد ہے پنجابی میں پڑھو اردو میں پڑھو پڑھنا تمہارا کام ہے قبول کرنا میں خدا کا کام ہے تو درود پہ درود صاحبہ کوئی قیاد نہیں ہے جتنا مرضی آپ پڑھیں جتنا کسرہ سے پڑھیں گے اتنی ہی آپ کو اس کی برکتیں نہیں ہیں اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنے علامہ صاحب کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ بڑا درود ہے تو کیا ہم شارٹ کر کے اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھ سے ٹیلیویجن کے اس پار یہ سوال بھی کیا تو میں نے اس سوال کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھ لیا تھا کہ کوئی ایک وقت جب میرے پاس یہ آئے گا اور میں اس ٹاپک کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی یا کوئی بھی عالم دین میرے پاس آئیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو یہ اتنا بڑا درود پاک تو نہیں ہے درود ابراہیمی یاد کرنا ہے تو چھوٹے سے بچے ماسوم بچے جو تین تین چارٹر سال کے بچے ہیں انہیں پہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پورا یاد ہو جاتا ہے یہ تو اتنا پیارا درود ہے اور اتنا جو ہے وہ سوفٹ ہے اتنے ہلکے الفاظ ہیں کہ بچوں کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس میں کوہتائی کیوں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ حق یا رسول اللہ اب یہاں بیٹھے شاید ہم درود ابراہیمی اتنی نہیں پڑ سکتے تو ہم جو ہے وہ میں اکثر اوقات اپنے پروگرام میں جو ہے السلام علیہ کا یا رسول اللہ کہہ دیتی ہوں حق یا رسول اللہ کہہ دیتی ہوں اب میرے دل میں وہی کیفیت ہے کہ میں درود پاک کی بات کر رہی ہوں تو اس چیز کو بھی ذرا ڈسکرائب کیجئے گا اور اس بڑے اور چھوٹے درود کی جو اہمیت ہے اس چیز کو بھی بتائیے گا درسوا درود بڑا اور چھوٹا کوئی نہیں یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کیفیت کا نام ہے آپ کا رشتہ جب اپنے نبی سے جو آپ کے جان سے بھی قریب ہے جڑ جائے سبحان اللہ تو آپ آنکھیں بند کر کے دل کے آنے میں تصویریں یار جب ذرا گردن جو کا ہی دیکھ لیا آپ آنکھیں بند کر کے بس ان کو یاد ہی کر لیں تو یہ بھی ان پر درود ہو جائے گا اب دیکھیں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو درود ابراہمی ہے نا یہ وہ درود ہے جو حضور علیہ السلام میں خود امت کو سکھایا جب آس حابہ نے پوچھا کہا درود کیسے پڑھیں تو میرے مصطفیٰ نے یہ درود ابراہمی اس لئے سکھایا اللہ مسلحہ علیہ محمد و علیہ آل محمد میرے نبی نے اپنی آل کا عزیق اور اس میں شامل کر کے زمانے کو بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں سن لو وہ میری آل سے بھی اتنی محبت کرے تو پھر ان کا درود قبول ہوگا درود ابراہمی جو ہے یہ وہ درود ہے جو حضور علیہ السلام نے سکھایا باقی جتنے بھی درود ہیں اللہ نے قید نہیں لگائی کوئی مولوی کوئی زاکر کوئی دوسرا تیسرا بندہ قید نہیں لگا اللہ نے نہیں لگائی تو پھر آپ جو بھی پڑھیں جس کی جو بھی زبان ہے جس کی جو بھی کیفیت ہے وہ اسی زبان میں پڑھے جیسے آپ نے پڑھا صلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے آقا یا رسول اللہ آپ پہ صلاة و سلام ہو تو یہ بھی درود ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ہے یہ بھی درود ہے آقا آپ کے روزے کو آپ جیسے بھی درود پڑھیں جیسے بھی آپ کی دل کی کیفیت آپ اپنی محبت کا اصحاب کریں اب دیکھیں بڑی خاص بات بتانے لگاؤں آپ نے نماز پڑھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں بینی نماز قبول ہوگی یہ ذنی القبول ہے آپ حج کر کے آجیں تو کئی ایسے نمازی ہیں قرآن فرماتا ہے جو نماز ہے بے ہیاری بری باتوں سے روکتی ہے مگر ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے بھی بے ہیاری بلکل ہے دیکھیں بلکل ایسے ہی دنیا میں ہیں کتنے نمازی لوگ ہیں ادھا نماز پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں حیاء نہیں اچھا کتنے روزہ دار ہیں جو روزہ رکھ کے دو نمبر بھی کر رہے ہیں ادھا روزہ بھی رکھا ہوا ہے ادھا دودھ میں کیمیکل بھی ڈار رہے ہیں ادھا روزہ بھی رکھا ہوا ہے مہنگا کپڑھ بیچ رہے ہیں زخیرہ دوزی بھی کر رہے ہیں ادھا نعرہ لگاتے ہیں اس کے رسول میں موت بھی قبول ہے اور ادھا حضور علیہ السلام کے کسی قول کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے تو دیکھیں عبادات جتنی بھی ہیں یہ زنی القبول ہیں مرضی مالک کی قبول کرے نہ کرے کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے پوٹھا کے پڑھک دے کوئی یہ نہیں کہا جاتا باری تعالیٰ میری عبادت کیوں تو نے ایسے کیا مگر درود ایک ایسی نعمت ہے جو اگر بی ایمان میں کہتا ہوں کافر مشرق نہیں پڑے اللہ اس کا بھی قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ کہتا جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو اچھا اللہ لا شریک ہے وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا مگر جا بات آئی درود مصطفیٰ کی نات مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کی عدو مصطفیٰ کی کہتا لوگو میں ہوں لا شریک مگر بات میرے حبیب کی ہے سارے آجو شریک ہو جو سارے مل کے درود پڑھتے ہیں بلکل صحیح اور درود ہے قطع القبول صحیح درود قطع القبول قطع القبول یہ ہے کہ یہ کبھی رد ہوتا ہی ہے ہر حال میں قبول ہر حال اچھا کیوں کیوں اب آپ سوال کرتے ہیں کیوں اس کی وجہ ہے آپ نے نماز پڑھی آپ نے نماز میں کہا مولا میری نماز بڑھا میں تجھ سے میں ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں تیری ہی مدد چاہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں بلکل صحیح میں تیری عبادت کرتا ہوں مجھے ہدایت دے بندہ اپنے لئے مانگتا ہے روزے میں بندہ اپنے لئے مانگتا ہے میں اچھا درود میں میں ہی نہیں آپ درود کا کوئی بھی سیگا اٹھا کے پڑے السلام علیکم یا رسول اللہ اس میں 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 نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ کو اس میں میں نہیں ہے اللہ صلی اللہ محمد اس میں میں نہیں ہے تو درود اللہ فرماتا ہے جس میں میں نہ ہو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں تو یہ نکتہ درود نے دیا کہ میں کو نکال دو تو ہر عبادت قبول ہے اب جب درود قتیل قبول چہرہ ہر حال میں قبول چہرہ تو جب دعا مانگیں تو جس دعا سے پہلے درود ہو اور پھر دعا بندہ درمیان میں اپنی دعا رکھے آخر پہ پھر درود پڑے جب یہ تشتری فرشتی اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے تو اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر سے بھی درود رکھ لے ادھر سے بھی رکھ لے دعائیں واپس پلٹا دے اللہ فرماتا ہے فرشتو درمیان میں کیا رکھا ہے مولا یہ بندہ بیماری سے شفاہ مانگتا ہے یہ بندہ رزق مانگتا ہے یہ بندہ دکھوں سے مدعویٰ اللہ فرماتا ہے اچھا اول آخر درود مصطفیٰ ہے لاؤ جو مصطفیٰ کے درود میں لپیٹ کا اس کو عطا کر دو سبحان اللہ یہ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی علامہ صاحب میں نے یہ بات ازمائی ہے جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی اللہ اس کو رکھ لیتا ہے یا اس کے سلے میں آپ کو کچھ دے دیتا ہے لیکن وہ دعا جس کے اول آخر درود پاک کی فضیلت ہو درود پاک پڑھا جائے تین دفعہ ہو سات دفعہ ہو گیارہ دفعہ ہو آپ اس کو پڑھ کے جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یقین کیجئے وہ تو بالکل بھی رد نہیں ہوتی ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم دعا کے لئے ہاتھ ضرور اٹھاتے ہیں لیکن اول آخر جو درود پاک ہمیں پڑھنا تھا وہ اکثر اوقات ہم مس کر جاتے ہیں اکثر اوقات ہمیں یاد نہیں رہتا پھر بعد میں ہم جو ہے اگر یاد آ جائے تو کیا دوبارہ سے اس دعا کو شروع کیا جا سکتا ہے اول آخر جو ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے دیکھیں اگر بندہ بول گیا ہے تو بولنا نہیں چاہیے نبی پہ درود تو کسی حال میں نہیں بولنا چاہیے یہ ایسا رشتہ ہے دیکھیں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماہر مدان کا دوسرا اشار شروع ہو گیا ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کیسی بات بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو زندگی برک لی کافی ہے دیکھیں آپ درود ہے کیا اللہ یہ چاہتا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھ پہ درود پڑھو اللہ نے فرمایا ایمان والو میں پڑھتا ہوں تو بھی میرے مصطفیٰ پہ درود دو سلام دو چیزیں ہیں درود پڑھو گے تو سواب دوں گا سلام پڑھو گے تو جواب آئے گا سلام میرے نبی کے پر سے جواب آتا ہے وہ آگے آپ کو جا کے میں بتاتا ہوں اب دیکھیں ایک مثال کے بات سمجھاتا ہوں اگر آپ کسی بندے سے کسی بھی شخصیت سے تعلق بنانا چاہیں تو اس سے پہلے آپ کو سلام دعا کے لیے رسم و راہ بنانی پڑے گی بلکل صحیح ہے بغیر رسم و راہ بنائے تعلق نہیں بنتے میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے آپ تشریف فرما ہوں میں آپ کے پاس آؤ ڈاٹ صاحب آئی درہ تھوڑا تعلق نہ بنا لے آپ ایک تھپڑ رسیت کریں گی کہ آپ کون ہیں میں آپ کو جانتی نہیں ہوں ایسا کیسا تعلق تم کون ہو کدھر سے آئے ہو تو ایسے بلا وجہ آپ جب تک کسی سے رسم و راہ رہو اب ہمارے تین چار پانچ ساتھ پروگرام ہو گئے آپ نے مجھے پہچان لیا میں نے آپ کو دیکھ لیا اب ہم کئی رستے میں مل جائیں میں کوئی ڈاٹ صاحب آپ کہیں گے اچھا لامہ صاحب آپ ہے تو وہ تعلق ہوگا تو ہم ایک دوسری کو پہچان لیں وہ جان پہچان ہے اب دیکھیں درود مصطفی صلی اللہ اللہ کیا فرما رہا ہے میرے نبی سے تعلق قائم کرو میرے نبی سے تعلق قائم کرو کیوں اگر اس سے تعلق قائم ہو گیا تو مجھ سے بھی ہو جائے گا اب اس کو یوں سمجھے ایک بندہ ہے وہ بازار میں ریڈی لگاتا ہے چھابڑی گریب آدمی ہے تو ایک امیر آدمی بہت امیر آدمی پرادو پہ لینڈ کروزر پہ اس کے قریب سے گزرتا ہے یہ ایسے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ گریبوں کو اسلام کا جواب نہیں دیتے اکثر اکار میں نے دیکھا یہ اکثر نہیں یہ لوگ آئیں گے جب آپ کی ماں مرتی ہے گریب کی تو جنازہ کے لیے آتے یا پانچ سال بعد ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں لٹھے کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یہ ویسے گریبوں کو تو نفرت کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں اسی وقت نکلتے ہیں جب انہوں نے اپنا مفاد دینا ورنہ گریب گریب تڑتا ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے جو حالت ہے تو وہ کسی نے کہا گا کہ عجب رسم چلی ہے چارہ گروں کی بستی میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں اور گریب شہر تستہک نوالک عمرہ لوگ غریبوں کے اسلام کا جواب نہیں دیتے نہیں دیتے تو ان کی افطاریوں میں غریب نہیں جاتا ان کو داخل نہیں ہونے دیتے دیکھیں ہم نے افطاریاں بھی امیروں کو بلا کے کرتے ہیں دیکھیں ہم نے کتنا ظلم ہم نے کیا ہم نے جو عبادت تھی جو اللہ رب العزت کے لیے سارے دن بھوک کاٹی تھی ہم نے فیشن بنا لیا بڑی بڑی افطار پارٹیاں سج رہی ہیں اور اس میں صرف سیاسی لوگ آ رہے ہیں اور میں ڈاڑھ ساب اندر کی بات داؤں ستر پرسنٹ بے روزگار ہوتے ہیں روزہ رکھا نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کا روزہ نہیں ہوتے روزہ دار تو وہ غریب آدمی جیسے نے روزہ رکھے مزدوری کی اس کو تو آپ نے کھلایا نہیں آپ نے تو آپ نے الللنوں کو کھلا دیا کہا جی آپ نے بڑی افطار جو پہلے ہی کھا سکتے ہیں ان کو کھلانے کا کیا فائدہ یہ ہمارا مطلعہ ہم نے ایک خالص ستن جو عبادت تھی اللہ کے لیے اس میں بھی دنیا داری شامل کر لی ہر عبادت میں مثال کے طور پر جیسے آج کل آپ دیکھتی ہیں کل خانیاں ہیں چیلم ہیں جہاں ایسے اسالیس فوق محافظ ہوتی ہیں وہاں پر بھی سیاسی لوگ اگلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بھی ایک کلچر بن گیا علامہ صاحب کیا بات ہے کہ ہم انسانیت سے دور ہو گئے ہم نے درود پاک کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں اس طرح شامل نہیں کیا ہم نے شو بازی کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیا یہ افطار پارٹیز یہ بڑے لوگوں کو بلانا یہ دکھاوا کرنا یا دوسروں کا یہ بتانا کہ میں فلان بڑے شخص کی افطار پارٹی میں جو ہے وہ جا رہا ہوں لوگوں کا نئے کپڑے خریدنا اس طرح در صاحبہ یہ دیکھیں جب جون جون انسان مادیت میں دستہ چلا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ میری عمر میں شرک پلک کے نہیں آئے گا مجھے اپنی عمر سے دار ہے کہ دنیا داری میں یہ دنیا کے فتنوں میں فس جائیں گے یہ فتنہ ہے دنیا فتنہ ہے دیکھیں دنیا کا مال فتنہ دنیا کے جاؤ حشمت فتنہ کرسی فتنہ اقتدار فتنہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے انسان کو دور کرتی جا رہے ہیں دور کرتی جا رہے ہیں یہ آپ جتنی بھی خواہشات آپ کے بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی آپ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے اگر اپنی خواہشات محدود کر دیں آپ نبی کے قریب ہوتی چلے جائیں گے دیکھیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ مالک ساری کائنات کے وارث وہ ایسی ہستی کہ ان کے پاس دو وقت کا کھانے کو کھانا بھی مجسر نہیں کہیں جو اور کہیں جو بھی مجسر نہیں پیماند لگے کپڑے نالین کو خود سی رہے ہیں اگر میرے نبی نے اس دنیا سے پیار کیا ہوتا تو وہ نبوے نبوے ہزار درہم خود تقسیم کر کے اٹھتے جن کی محبت میں تخلیق ہو گئی وہ جو ارش اور فرش کے مالک جن کی محبت میں اللہ کو جو ہے وہ ایسے دیواناوار درود پاک کا نظرانہ بیجنے پر مجبور کر دیا بھلا ان کو کوئی خزانوں کی کمی شان یہ ہے شان یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے ساتھ چوبیس گھنڈے درود پڑے مقام یہ ہے سمدنا فتد اللہ فکانا کعبہ کوسین پر بیٹھے ہوں اور اللہ فرمائے فاؤہا الابدہی ماہوہا شان یہ ہو کہ جنتوں کے مالک ہوں اور حالت یہ ہو کہ اپنے جوتے خود گانٹ رہے ہوں تو میرے نبی نے فقر کو اختیار کیا ہمیں سمجھانے کی ہے ہمیں بتانے کی ہے ہم نے تو سرکات دیکھے نا ہماری تو وہ محبت ختم ہی ہوگی نا وہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا وہ بڑا آدمی گزرا وہ گاڑی والا جس کی پہلے بات چار رہی تھی جی جی بالکل تو غریب آدمی نے سلام کیا اسلام کیا اس نے دیکھا ہی نہیں دوسرے دن وہ پھر گزرا اس نے پھر سلام کیا اس نے پھر نہیں دیکھا اچھا پندرہ دن گزر گئے اس غریب آدمی سلام کرنا چھوڑا نہیں غریب آدمی ہوتے ہی اسی لیے ہیں صحیح ہے شاعر کہتا ہے محسن نقوین کہا محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا دیر ہیں ملبے میں دب گیا کبھی پانی میں بہ گئے یہ تو پیدا اسی لیے ہوتا ہے غریب بڑوں کو سلام کرنے کے لیے یا مطلب کبھی بارش میں بہ جائے گا کبھی سلام میں بہ جائے گا پندرہ دن کے بعد اب یہ بڑی گاڑی والا آدمی میں حسوس کرتا ہے کہ یہ بنا مجھے سلام کرتا ہے اب یہ تھوڑی کنن انکھیوں سے کنگ ایسے دیکھتا ہے مجھے سلام کرتا ہے یہ بھی تھوڑا سارہ لانا اس نے سلام کرنا چھوڑا نہیں مہینہ گزر گیا اب ایک مہینے کے بعد اس آدمی کو بڑی گاڑی والے کو عادت سے ہو گئی کہ ادھر سے بندہ مجھے سلام کرتا ہے یہ دور سے آتا ہے گاڑی کھڑی کرتا ہے شیشہ نیچے اتارتا ہے کیا حال ہے اس کے دل میں بھی نرمی آگئی نام نہیں جانتا صرف یہ ہے کہ اس کے سلام کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑ گیا اب یہ گاڑی کھڑی کرتا ہے بھئی مجھے ایسا کرو تھوڑا سا پھال بھی دے دو تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے مہینے میں یہ دور سے گاڑی آستا کرتا ہے اس کے لئے سامنے گاڑی کھڑی کرتا ہے پھال بھی لیتا ہے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اس غریب نے اس کو مجبور کر دیا کہ یہ بڑی گاڑی والا مقام نہیں ہے دوستی اس کے ساتھ ہو رہی سکتی کیونکہ وہ غریب ہے یہ بڑا آدمی ہے لیکن سلام نے اس کو اتنا مجبور کیا اب اسے پھال بھی لینے لگا تعلق بن گیا در سبب تیسرا مہینہ شروع ہوا جب یہ بڑی گاڑی والا آدمی آیا اس کی ریڑی تو لگی بھی تھی مگر سودہ نہیں تھا بندہ بھی نہیں تھا اس نے گاڑی لوگوں سے پوچھا یا در ایک بندہ ریڑی لگاتا تھا وہ کدھر ہے لوگوں نے کہا جی ضرور تو وہ تو بندی گیا تھا اکسیڈنٹ ہو گیا وہ تو مرنے سے بڑی مشکل بچا اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں تو بڑا بڑا حال ہے کہتا مجھ اس کا گھر کا پتا دو اس نے اس کے گھر کا ڈریس لیا اپنے سارے کام بھول کہ اس کے گھر چل پڑا وہ غریبوں کی بستی گندی نالیاں چوٹے پھٹے گار اس نے جب جا کے پوچھا یہ فلان ریڈی والے کا گھر کدھر ہے تو پوری بستی حیران ہو گئی ہیں کوئی اس ریڈی والے کا اتنے بڑے آدمی سے تعلق ہے لینڈ کروزر والا بندہ آیا اس کے گھر میں تو شیکل پہ کبھی کوئی نہیں آیا اتنا بڑا آدمی لوگ جمع ہو گیا اب یہ غریب کے دروازے پہ پہنچا اس نے دروازہ نہ کیا اس نے کہا کون نام پہ جانتا نہیں تھا اس نے کہا میں وہی ہوں جس کو تو روز سلام کرتے تھے میں آپ کو کہاں بیٹھا ہوں آپ نے مجھ پہ بڑا کرن کیا میرے گھرہ آگئے تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں یہ پچاس ہزار پیالو تیرے بیوی بچوں کے لیے خوراکا اندام تو آؤ گاڑی میں بیٹھو میں تمہارا علاج کروا دوں کہتا جی میں آپ کا کرزہ کیسے اتاروں گا پہلے آپ نے پچاس ہزار پیال دے دیا آپ کی کرم نوازی ہے تو میں ایسے ٹھیک ہو جاؤں گا بس آپ چھوڑے گریب آدمی ایسے ہی ہوتا گا تو میں ایسے ٹھیک ہو جاؤں گا وہ جگہا نہیں نہیں کرزہ کیسا میں نے تمہیں کرزہ تھوڑی دیا ہے تیرا میرا تعلق نہیں ہے چلا تو گاڑی میں بیٹھ تیرا علاج کروا ہوں درسہ بہا وہ بڑا آدمی کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا اس گریب کے دکھ اپنے نام کرنے کے لیے آگیا بلا مساج بلا تشبیح جو امتی اپنے نبی پہ ہر ادرود سبحان اللہ سبحان اللہ پرشتے لے کے جاتے ہیں آقا یہ آپ کو سلام آیا آج جاٹر نبیہ کا سلام آیا آج فلان کا سلام آیا سرکار کو بھی عادت ہو گئی ہے میرا ہر امتی ہر سلام بیجتا ہے سلام کے نظر آنے ایک دن آیا ایسا امتی کا سلام نہیں آیا میرے آقا پوچھتے ہیں پرشتے ہیں میرے فلان امتی کا سلام نہیں آیا آقا وہ تو بیمار ہے اسے دکھ آ گیا سرکار پرماتے ہیں اچھا اگر اس کا سلام نہیں آیا چلو اس کے گھر چلتے ہیں جب سرکار کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے آپ آقا کے سلام پڑھتے رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جن پر درود پڑھا جائے وہ بے خبروں آپ درود پڑھیں پھر ایک دن ایسا آئے گا جب وہ قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے بتا یہ کون ہیں قبل اس کے کہ تُو بولے آقا فرشتوں کا پنجام روڑ کے پیچھے کریں گے پوچھیں گے ہٹو اس سے نہ پوچھو ہم کون ہیں مجھ سے پوچھو یہ کون ہے یہ تو میرا وہ غلام ہے جو مجھ پہ درود و سلام کے گجرے بھیجتا تھا ہر وہ سلام پڑھتا تھا میں اس کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں ہر جو یہ میرا ہے دنیا میں تعلق کسی سے ہو جائے تو وہ اپنے دکھ نام کر لیتا ہے صرف ایک سلام کرنے سے کوئی آپ کے دکھ اور تکلیف اپنے نام کر لیتا ہے تو سوچئے کہ میرے آقا پہ درود و سلام بھیجنے سے کہاں آپ کے دکھ اور تکلیفوں کا مداوہ ہو جاتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد اس چیزوں کا احساس ہوتا ہوگا جو لوگ اندھیری قبر میں اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو کیلہ محسوس کرتے ہوں گے اور درود پاک کا نظرانہ جب اس دنیا میں بھیجتے ہوں گے اور وہاں ان کی قبر روشن ہوتی ہوگی کیونکہ یہ تو فیکٹ بات ہے کہ جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو آپ نے اپنے عمال ساتھ لے کے جانے ہیں اور اس میں اگر آپ نے درود پاک کے جو ہے وہ اپنی لڑیاں بھی ساتھ لے کے جانی ہے آپ نے جو ہے وہ عقیدتاں محبت لے کے جانی ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہو جائے نظر حدیث پاک میں آتا ہے حشر کا دنوں کا فرشتیک شخص کو گسید کے جہنم طرف لے کے جا رہے ہوں گے وہ چیخ رہا ہوگا صحیح سرکار مدینہ کی نگاہ پڑے گی سرکار کھنے کے رک جاؤ کہیں گے یا رسول اللہ کا مزان لگ چکا ہے عمال تو لے جا چکے ہیں حکم خدا ہے حکم الہی ہے اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں تھوڑی جہنم میں ڈالنے کے لئے لے کے جا جائیں میرے آقا فرمائے کہ ٹھہرو واپس چلو اس کا مزان دوبارہ لگے گا اللہ فیصلہ کر دے اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی کسی میں جریوت نہیں ہے ماغر میرے آقا فرمائے کہ میرے عمتی کو واپس لے کے آو فرشتے واپس لیں گے مزان لگے گا عمال تو لے جائیں گے ڈالسہ پہ اس کی بدیاں زیادہ ہوں گی نیکیاں کم ہوں گی تو آقا فرمائے کہ ٹھہرو سرکار مدینہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے نامہ عمال میں رکھیں گے جو ہی وہ ٹکڑا رکھیں گے اس کی نیکیوں والا پلڑا نیچے آ جائے گا بدیاں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا اللہ فرمائے کہ اس کو جنت میں ڈال دو اس کی بدیاں کم ہو گئیں نیکیاں زیادہ ہو گئیں نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کاغذ کا ٹکڑا جو نیکی کا پلڑا بھاری کر دے گا سبحان اللہ تو فرشتے کہیں گے امتی خوش قسم ہو تو چلو اب جنت میں چلو وہ کہے گا ٹھہرو میں جنت میں نہیں جاؤں گا دو بار میرے عمال میرے سامنے تلے یہ جو ہستی ہیں یہ کون ہیں جنہوں نے میری بخشش کروا دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ترہ نبی محمد مصطفیٰ ہوں سبحان اللہ سلاللہ آقا آپ نے کیا رکھا حقیاء رسول اللہ تو میری بخشش ہو گئی آقا فرمائیں گے میرے غلام تو نے ایک دن مجھ پر محبت سے درود پڑا تھا سبحان اللہ میں ہر امتی کا درود سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں جب فرشنے گسید کے لئے جا رہے تھے میں نے پہچان لیا یہ تو براہ وہی امتی ہے جس نے مجھ پر درود و سلام پڑا تھا میں نے وہ تیرا درود و سلام جو تنہیں محبت سے مجھ پر پڑا تھا اسی کو نامہ امال میں رکھا اس کا وزن اتنا ہے اس کی طاقت اتنی ہے اس کے سطح اللہ تو یہ بخشت کی خیرات عطا فرمائی آج کے اس پروگرام کے بعد بھی اگر کسی کا دل نہ لرزے اور کوئی اپنی روٹین کا درود پاک کو حصہ نہ بنائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں بیٹھنے اور اس بات کو کرنے کا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں رہ جاتا یہ تنی بڑی بات ہے میں کہتی ہوں علامہ صاحب آپ نے اس قدر خوبصورت مثال سے اس کو جوڑ دیا کہ روز اگر ہم ایک بندے کو سلام کرتے ہیں وہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سلام کا جواب بھی دینے لگتا ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے آپ اپنا کام جاری رکھیں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے جواب آیا یا نہیں آیا آپ اپنی محبت جو ہے وہ بانٹتے رہیں اپنے حصے کی محبت دیتے رہیں اپنے حصے کا سلام کرتے رہیں ایسے ہی تو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے درود مصطفیٰ ایسے عبادت ہے جو زبانوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے بے شک یقین کریں میتنے کڑوے ہو چکے ہیں ہمارے لہنجوں میں زہر ہے بیٹی ماں سے بولتی تو زہر اگلتی ہے بی بی شہر سے بولتی تو زہر اگلتی ہے بھائی کی بھائی سے نفرت ہے ہمسائے کی ہمسائے سے نفرت ہے کسی کو کسی کے حسن سے حسد ہے کسی کو کسی کے مال سے کسی کو کسی کے عزت سے شہر سے یعنی مطلب ہمارے دل جل جل کے کالے سے آگئے ہیں زبانیں کڑویں ہیں کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ایسے تو میرے رب نے حکم نہیں دیا کہ میرے نبی پہ درود پڑھو کیونکہ درود سے زبانوں میں مٹھاس آتی ہے اب پھر آپ کو قدیس پاک سناتا ہوں سرکار مدینہ میرے آقا تشریف ایک جنگ سے لے جا رہے تھے کہ رستے میں خانہ ختم ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا لاؤ بھی دوستو کھانا کھانے بھوک لگی ہے تو عرض کی یا رسول اللہ آقا لنگر تو ہے روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اتنی دن میں ایک شہد کی مکھی آئی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب ایسے بن بنا رہی ہے صحابہ آگے بڑے مارنے کے لئے فرمایا ٹھہرو یہ مجھ سے بات کرتی ہے سبحان اللہ میں کہتا ہوں امتی تو کہتا نبی سنتا نہیں جو نبی شہد کی مکھی کی بولیاں جاننے والا ہو تیرا درد نہیں سنے گا تم حبت سے کبھی انہیں بلا تو سنے گا کبھی تڑپ کے ان کو یاد تو کر آقا ہمیں چھہرو مجھ سے بات کرتی ہے اب کون سی زبان تھی وہ اپنی زبان میں سلکار مدینہ سے عرض کرتی یا رسول اللہ آقا میرا چھتا قریب ہے کسی غلام کو بیجیں وہ آگیا کہ چل پڑی اڑ پڑی علی شیر خدا اس کے اس چھتے کے قریب پہنچے ساری مکھیاں پیچھ گیاں وہ چھتا اتار کے لے آئے جا کون رہا ہے علی شیر خدا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آگیا تو سرکار مدینہ نے سب شیابہ میں تقسیم کیا کھانا تناول کر چکے اب سیابرنس کی یا رسول اللہ آقا ایک بات تو اس سے پوچھیں اتنا خوشبودار کہ اتنا مٹھا شاید کیسے بناتی ہے تو سرکار مدینہ نے اس سے گفتگو کی کس زبان میں کی اسی کی زبان میں کی میرے آقا کائنات کی ہر بولی بھی جانتے تھے بشک بشک جانتے ہیں بلکل بلکل ہرن کی بولیاں جانتے تھے میرے آقا دنیا سے سفیر آتے ہر سفیر کی بولی میرے آقا سمجھتے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا علم چوستی ہوں میرا موں بھی کڑوا ہو جاتا ہے میرا میدہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ کا جب میں واپسی کا سفر شروع کرتی ہوں میں آپ پہ درود پڑھنا شروع کرتی ہوں آپ پہ پڑھنے والے درود کا صدقہ میرے جسم سے جو بھی نکلتا ہے آقا وہ شہد بن جاتا ہے یہ درودِ مصطفیٰ کا صدقہ شہد کی مکھی کے جسم میں گندگی نہیں ہے اس کے پیٹ سے جو بھی نکلتا ہے یہ وہ شہد بنتا ہے جب میرے آقا نے یہ بات فرمائی تو آپ دیکھیں حدیثِ پاگ تو ختم ہوگی شفا ہے شہد میں سمجھ یہ لگی کہ وہ شہد کی مکھی جو اپنی کڑواہت لے کے درود پڑتی ہے تو امت کو پیغام ہے کہ تم نبی پہ درود پڑو تمہارے اندر مٹھاس آ جائے گی یہ لہجے جو کڑوے ہیں یہ جگڑے ہیں یہ لڑائیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی تم نبی پہ درود پڑھنا شروع کرو اور ڈاڑ سبان آقا علیہ السلام پہ درود پڑھنے اتنی برکت ہے اتنی فضیلت ہے یقین کریں آپ کو درود پڑھ کے پھونک مار کے بیمار کو پلا دیں بیمار ٹھیک ہے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں بلکل ہنڈر پرسنٹ اس پاس اتخاب کرتی ہوں تاریخ کے عراق میں سے دو آپ کو میں واقعہ شیئر کرتا ہوں ایک کتاب ہے دلائل الخیرات یہ امام سلیمان بن جزولی رحمت اللہ علیہ امام جزولی کے نام سے وہ معروف ہوئے یہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام تھے انہوں نے کتاب لکھیا دلائل الخیرات یعنی درود مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے اب تک دنیا میں اس کا نام ہے دلائل الخیرات یہ امام سلیمان تھے امام جزولی کے نام سے معروف ہے انہوں نے لکھی یہ وقت کے بڑے محدث تھے سبحان اللہ فقہ کے امام تھے شریعت کے امام تھے طریقت کے امام تھے آپ سفر میں تھے انہوں نے وجہ تسمیہ وہ وجہ تعلیف لکھی ایک جگہ پہ رکھے ایک بستی میں تو نماز اثر کا وقت تھا آپ نے نماز کے لیے وضو کے لیے وہاں ایک کمہ تھا جب وہاں وضو کے لیے گئے تو اس میں ڈول نہیں تھا جسے بوکا کہتے ہیں پانی نکالنے وارا لج ہوتی اس کے ساتھ ایک دول لٹکا ہوتا ہے تو بزرگ آدمی تھے بڑے ناراض ہوئے غصے ہوئے کہ جیب بستی ہے میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے وقت تھوڑا اثر کا انہوں نے بھوکا اب نہیں رکھا تو اس طرح غصے میں بڑھ بڑھا رہے تھے ایک ساتھ سال کی بچی چھت سے دیکھ رہی تھی کہتی بابا جی میں آپ کی مدد کروں تو بابا جی کو غصہ کہا جا تو چھوٹی کیا مدد کرے گی ماری نماز جا رہی ٹائم تھوڑا ہے تو تم کیا مدد کروں گی اتنی بڑی جماعت ہے وضو کرنا ہے وہ بچی چھت سے اتر کے نیچے ہے کہتی بابا جی آپ ناراض کیوں ہیں کہا ناراض کیوں نہ ہو وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے بھوکا نہیں ہے تو کہا بابا جی میں پانی دوں کہا تم اتنے لوگوں کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گی کہا بابا جی ابھی دیتیوں پڑے وضو کیا نماز پڑی پھر پوری جماعت اس بچی کے گھر چلی گئی درازہ کھٹایا بچی باہر نکلی کہا بابا جی خیریت کہا بیٹی میں وقت کا اتنا بڑا امام پانی کے لیے پریشان تیری سات سال کے عمر ہے معصوم سی ہے تیرے پاس ایسا کون سا عمل ہے ہم پانی کے لیے پریشان تو نے تھوک دیا تیرے لاؤں میں اتنی طاقت کے کمہ نے پانی اوپر کر دیا میں نبی پہ درود پڑتی ہوں اس درود کا صدقہ ہے میں اللہ سے جو کہتی ہوں میرا رب میری وہی دعا قبول کر لیتا ہے انہوں نے کہا اچھا آج کے بعد پھر میں نے ساری کتابیں پھینک دی کہا اب میں نبی پہ درود ہی لکھوں گا پھر درود مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب لکھ کے قیامت تک کے لیے امام سلیمان جزولی کا نام وہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برکت اتنی ہے وہ سات سال کی بچی وہ اگر لواب ڈال دے تو پانی ہماری دعایں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی ہماری اولادیں ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے گھروں میں یقین کریں ہماری بیٹیاں بڑی میں یہ چھوٹا مٹا جو دم درود ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے والدین کی طرف سے ماشاءاللہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے آتی ہیں مارا شہر ایسا ہے ایسا میں کہتو بیٹا درود پڑھو درود پڑھ کے انہیں پانی پھلا دو یقین کریں بچہ رو رہا درود پڑھ کے گھر میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اللہ کا عمل ہو اللہ کا عمل ہو اللہ کرے اور وہ عمل شفاہ نہ دے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ میں آج بھی کوئی امتی اگر سچے دل سے یقین کریں تڑپتا ہے تو میرے آقا آج بھی سنتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ کا آپ بہت بڑے اپنے زمانے کے ایک شاعر بھی تھے بڑے تاجر بھی تھے پوری دنیا کی سیاحت کی بڑے بڑے بادشاہوں کے قسیدے لکھے جب بڑے ہو گئے نا تو آپ کو فالج کا حملہ ہو گیا آدھا جسم ہی مارا گیا چار پر پر لیٹے رہتے رہتے روتے رہتے کسی بادشاہ نے خبر نہیں لیا آپ جن کے قسیدے لکھتے ہیں جوانی میں جوانی میں آپ نے جوانی اگر ہی نہیں کاموں میں گزار دی بڑاپے میں کوئی نہیں لیا تو جب بڑے ہو گئے پھر روتی ایک دن خیال ہے امام شرف الدین بوسیری ساری زندگی جن کے قسیدے لکھے ایک باری خبر ہی کسی نے نہیں لیا آج محمد مصطفیٰ کا قسیدہ سلاللہ علیہ وآلہ کار مدینہ پہ درود لکھنا شروع کیا ایک سو ساٹھ شیر لکھے سبھالہ ایک سو ساٹھ شیر جب لکھ لیے تو بس پھر دل پہ ایسا جو نا وہ تین چلا نا رو پڑے کہتے ہیں آقا کاش میں نے آپ کو آپ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کی کوئی وقت گزارا ہوتا گوڑا ہو گئے آقا میں نے ناعت لکھیا درود لکھا ہمت نہیں ہے آپ کی بارگاہ میں آگے پڑھوں تا درست ہوتا روتے روتے وہ سو گئے ادھر آنکھ لگی ادھر مقدر جا گیا سبھالاللہ سرکار مدینہ تشریف لائے سبھالاللہ بسیری اٹھو ہماری وہ جو درود پڑا ہے وہ ناعت سناو ارز کی آقا میں تو ہیلے نہیں سکتا بیمار ہوں سرکار مدینہ نے حالت خام دس میں بارگ پیرا امام بسیری تندرست ہو کے بیٹھ گئے سبھالاللہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں اپنی منات پڑی مولا جسلی و سلیم دائمان آبادہ سبھالاللہ آج تک رہتی دنیا تک سرکار نے سنی میرے آقا ہے میں چادر مبارک اتاری بسیری یہ ہماری چادر آپ کو تحفہ ہے سبھالاللہ کسیدہ بردہ شریف کسیدہ بردہ شریف ناعت وہ ناعت بردہ کہتا ہے عربی میں چادر کو چادر والی ناعت سرکار مدینہ نے اپنی چادر تا فرما دی اس کی محبت اور آج بھی کسیدہ بردہ شریف سن کے جو دل کو اتمنان سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے ان اشار سے وہ انسان شاید اپنے الفاظ میں بیانتے کر سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت اپنائیت اور بہت محبت کی بات ہے مولان آشرالوی تھانیف صاحب نے لکھا ہے کہ کسیدہ بردہ شریف جب کسی اندے کی آنکھوں پر رکھا جاتا اس کی آنکھوں کا نور پلٹاتا سبحان اللہ امام شرح الدین بشیری جب صبح سو کے اٹھے نا تو دیکھا کمرہ خشبوں سے مہتر ہے سبحان اللہ دیکھا چادر سرہانے پڑی ہے جسم کو ٹٹولتے جسم بھی تندرست ہو چکا ہے سرکار کے درود نے ایسا کرم کیا صبح چادر کی بکل ماری بازار میں نکل گئے لوگوں نے کہا بشیری یہ رات و رات کیسے حکیم سے دوائی دی یہ کیسے ٹھیک ہو گیا یہ تو مرنے والا تھا یہ تو تندرست ہے تو وہاں ایک مجذوب تھی ان کا نام تھا ابو رجاب مجذوب صحیح امام بشیری کی بستی میں کبھی کسی سے کلام نہیں کرتے تھے بس ایسے بیٹھے رہتے تھے امام بشیری قریب سے گزرے وہ مجذوب کہتا ہے بشیری یار گالتے سن جا امام بشیری تھٹھا کے رک گئے او مجذوب کیا بات ہے اندھا بشیری وہ کسیدہ دے سنا جڑا راتی کون سے کسیدے کی بات کرتے ہو میں دے بڑے بڑے کسیدے لکھے نہیں اندھا وہی سنا جڑا راتی سرکاروں سنائے چادر بھی ملی شفاہ بھی ملی سبحار امام بشیری رک گئے تم نے کیسے پتا چلا اس نے کہا جب مجہار کو رات سنا رہے تھے اپنی نات درود پڑھ رہے تھے میں بھی اس سے مجلس میں موجود تھا تو امام بشیری جو ہیں اندازہ لگائیں آپ سرکار کی آج کے دور میں اگر کوئی سرکار کو یاد کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا سرکار اللہ جپالی نہ کریں آپ سچے دل سے آپ آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ سچے دل سے یقین کریں سنہائی میں بیٹھ کے اپنے نبی کو یاد کریں اور اب جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں آپ کی آنکھوں سے یہ سننم ہو جائیں گے یہ سچا واقعہ ہے میں اس وقت بھی فیل کر رہی ہوں کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے میں اب بھی اس کنڈیشن میں میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہے بات وہاں نکل گئی ہے اس پروگرام میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ علامہ صاحب آپ نے اس قدر خوبصورت بات کر دیا میرے پاس سوال نہیں میں سوال نہیں کرنا چاہتی میں یہاں پر جہاں درود پاک کی بات ہو رہی ہو وہاں میری کیا اوقات کہ میں کوئی سوال کروں میں جاؤں گی آپ جو ہے وہ ہمیں احادیث کے حوالے سے اور اس کی جو فضیلت رحمیت آپ بیان کر رہے ہیں وہ یہ بڑا خوبصورت منظر بن گیا درستہ میں یقین کریں آپ ترکی میں چلی جائیں یا ملاشیہ میں چلی جائیں وہ لوگ نبی سے اتنا محبت کرتے ہیں ایسا درود پڑتے ہیں نبی کا ایسا ملاد کرتے ہیں سبحان اللہ آپ حیران ہو جاتی ہیں لوگوں کا عشق رسول دیکھ کر آج بھی ان کی گھٹیوں میں عشق رسول ہے ہماری رگوں سے تو علامہ نے کہا تھا وہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و جمن سے نکال دو آج ہم جسے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جن پہ درود پڑھ کے جوائی قبول ہمونی کے نام پہ لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ہم نے تو وہ جو محبت کا حق ہی چھوڑ دیا ہے میں کہتا ہوں آج بھی اگر یہ امت در مصطفیٰ پہ جھک جائے سرکار کی غلامی میں آجائے آج بھی مارا مقدر بدل سکتا ہے پلٹ سکتا ہے سرکار مدینہ جب صلح ہدیبیہ ہوگا تھا نا تو میرے آقا جب سات سال کے بعد کہہ تھے ادھر عمرہ کی سعادت کے لیے تو ہدیبیہ کے مقام پہ پندرہ سو صحابہ تھے روک لیا گیا کفار نے کہا ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہوں انہوں نے عبداللہ ابنہ مسعود کو بھیجا کہ تم جاؤ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگا کے آؤ اور مسلمان انہوں نے حضرت عثمان گنی کو بھیجا کہ آپ جرہ جائیں کفار کو بتائیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہم عمرہ کے لیے آئے احرام باندے ہوئے مارے پاس جانوریں قربانی ہم کچھ جنگ کے لیے نہیں آئے بات جنگ چلے جائیں گے صلحہ حدیبیہ جو ہوا اس مقام پر تو جب یہ ساری شرطیں تیع ہو گئیں وہاں دو تین واقعہ تیسے ہوئے ایک جب صلح حدیبیہ لکھا جانے لگا تو انہوں نے جب نیچے مور لگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے محمد بن عبداللہ رسول اللہ کا لفظ کاڑنے حضرت علی شیر خدا کاتر تھے آپ لکھ رہے تھے سرکار ابن عبداللہ آپ اس کو کاڑنے علی نے رسول اللہ کا میری جان آپ کے قدم پہ قربان میرے میرے ہاتھ کٹ سکتے حقا لیکن میں اللہ کا رسول مانتا ہوں میں یہ لفظ کٹ نہیں سکتا ہوں سرکار نے خود کٹ محمد ابن عبداللہ کر دیا عبداللہ ابن مسعود اپنی رپورٹ جا کے پیش کرتا اس نے کہا میری بات سنو تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے ہو میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا لیکن اس بادشاہ کی عزت جو میں دیکھ کے آیا ہوں میں نے دیکھا وہ اپنا لواب زمین پہ ڈالتا اس کے غلام وہ لواب دھان اٹھا کے چہہوں پہ مل لیتے ہیں اس کے مال وہ بال کٹوانے حجام کے پاس بیٹھتا ہے وہ تواف کرتے ہیں موہیں بارگ زمین پہ گرنے نہیں دیتے وہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہو وہ خون کا کترہ کیسے گرنے دیں گے تم مسلمانوں کبھی شکست نہیں دے سکتے ہو ان کی نبی سے محبت اتنی ہے یہ وہ محبت کا جذبہ تھا اللہ میں نے کہا تھا نائک والا امید اپنے کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیر ایسا کی اس مٹی کو نم چاہیے شک مصطفیٰ کا یہ یقین کریں ہم نے علماء نے اپنی اپنی دکانداریاں بنائی ہوئے اپنے میں مسئلوں کا پرچار ہے دین کا پرچار نہیں محبت کا پرچار نہیں آج بھی اگر سچے دل سے نبی کی غلامی میں آ جائیں اور میں جو آپ کو بات سنانے لگا ہوں میں صدیوں کی باتیں تو میرے پاس اتنی ہے ساری رات علامہ صاحب ہمارے پاس کیونکہ وقت بلکل ختم ہو گیا ہے تو میں چاہوں گی کہ ایک آپ جو ہے وہ کوئی اچھا سر بس وہ آخری بات میں دو ملٹے میں کلوز کر لیتا ہوں وہ جو میں نے جنگ کا آپ کو واقعہ سنانے لگا تھا حضور شاکر اسلام ڈائیٹر محمد مدینہ جاؤں گے میرا کام کر دینا میرا خات لیا جو تا سرکار نو دے دینا سبحان چھو اس بزرگوں کو پتہ نہیں سرکار دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں سرکار دینا خات نہیں پردہ اس کو پتہ نہیں ساتھا لوگ تھے خات دے کے وہ چلا گیا تو حضور شاکر اللہ فرما تھا میں نے چچا جانا کو آنکھوں میں اشارہ کر دیا رکھ لو انہوں نہ اس کی وضاحت نہ کریں رکھ رہے خات تو وہ پھر پلٹ کے آگیا کہتا آجی جی تو آڈے کلو کادا پردہ تسیپا میں پڑ بھی لینا کہتا ہے جب بزرگ چلا گیا خات پڑا اس نے آقا کے نام لکھا تا یا رسول اللہ میں بڑا غریب آدمی بکریاں چراتا ہوں جان کے فلاوں گاؤں میں رہتا ہوں آقا میں نہیں پیسے نہیں میں مدینہ آسکا میرا ایک ہی پتر ہے اس کو ملگی کے دورے پڑتے ہیں آقا آپ تو اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں تو آڈی اللہ ٹال دائی نہیں اپنے رب سے کہ میرا بیٹا ٹھیک کرنے سبحان اللہ تو خات کہتا ہے آجی جی ایک چھوٹی جی عرض کرنی ہے دیکھنا خات سرکار دیتی جا کے دینا کہتے حسن سیندر کھنا لگ جائے میں سنیا ہے مسجد بچے کھیڑ دینا کہتے پار نہ دینا محبت ہے کہ تو وہ خات کرتے ہیں کہ جب سنیری جالیوں میں ڈال دیا میرے چچا جانا واپس ہے تو بزرگ روتا وہ ہمارے گھر آیا پتا سے لے کر کہتا ہے آجی جی بڑی میرے بانی تو اسی خات دیتا ہے سرکار میرے کارائے نے میرا پتر بھی ٹھیک کر گئے نے میرے حالات سبحان اللہ کوئی امتی آج بھی کین کریں سرکار کو یاد کریں آج بھی کرماتے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے جتنے خوبصورت انداز سے درود پاک کا یہاں پر ذکر فرمایا اور جس طریقے سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کا موقع ملا میں سمجھتی ہوں کہ آج کا یہ بابرکت پروگرام تمام مسلمانوں کیلئے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ جب ہم اپنے دلوں سے اپنے آقا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکاریں گے تو وہ ضرور آئیں گے وہ ضرور آتے ہیں اور وہ اپنے ہر امتی کے لیے جو ہے وہ اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا میرے آقا سب یہی کہتے ہیں تو ہم سب کی آقا ہیں ہم سب کو درود پاک کا نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے اور ساتھ ایک گزارش ہے کہ جب ہی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا کرے تو جتنی دفعہ محمد احمد آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کیجئے اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے کل پھر نئے صبح نئے آغاز نئے انداز اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نکے پان